تو فرنڈز ہم الجرانہ موسک پہنچ چکے ہیں یہ کنوان ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصود فرمایا تھا ہاں پہ بھی کچھ صحابہ اکرام کی وہ ہے مزار کبر مبارک ماشاءاللہ بہت ہی بیٹیفل لوگ آ رہا ہے مسجد الجرانہ کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بنی ہی دیوارہ ہے اچھا ماشاءاللہ آپ نظارہ چیک کیجئے حرم شریف کا مسجد الحرام کا سبحاناللہ جو کونر ہے یہ یمانی کونر ہے اور اس کی نشانی وہاں پر ہوتی ہے وہ جو گرین لائٹ آپ کو دکھ رہی ہوگی زوم کر کے دکھا دو یہ گرین لائٹ صفا مروہ کے بہت قریب ہم پہنچ چکے ہیں السلام علیکم فرنڈز ویلکم تو می چینل فرنڈز آج میں پھر عمرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس وقت ہم مکیہ کی ہوتل میں ہیں قریب میں ہی یہاں پر اور یہاں سے عرم تھوڑی دور ہے لیکن عمرہ کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں سے جب آپ کو عمرہ کرنا ہوتا ہے پہلے آپ کو یہاں کی حضور سے باہر جانا ہوگا تو دو تین مسجد الگ الگ ہوتی ہے مسجد عائشہ ہے مسجد الجرانہ ہے الجرانہ بھی بولتا ہے اس کو تو اب ہم جائیں گے مسجد الجرانہ کی طرف اور وہاں سے ہم عمرہ کی نیت کریں گے اور پھر جو ہے نہ وہاں سے ہم احرام کی پابندی میں آ جائیں گے اور پھر ہم اپنا عمرہ شروع کریں گے اللہ ہوا غفور اللہ رحیم اللہ یحب المحسنین فرینڈز ہم الجرانہ موسک پہنچ چکے ہیں یہاں پر یہ وہ موسک ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کر گسل فرمایا تھا یہاں پر کمابی ہے جس کمے سے گسل فرمایا تھا وہ آپ کو کمابی میں دکھاؤں گا اور پھر اس کے بعد احرام پینا تھا اور عمرہ کی نیت کی تھی اور پھر یہاں سے عمرہ کے لئے چلے تھے تو یہاں پر ہم بھی آئے ہیں یہاں پر عمرہ کی نیت کریں گے یہاں پر نفل پریں گے اور پھر ہم جسیدہ عمرہ کے لئے نکلیں گے تو میں آپ کو یہاں کے تھوڑا ویو بھی دکھا دوں بیٹیفل موسک اسٹوریکل موسک اور مقدس جگہ کا آپ کو ویو دکھا دوں ویو دکھانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر چائے کا سٹول بھی لگا ہوا ہے اور مزمیل صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر چائے پی رہے ہیں تو یہاں کی چائے بھی چیک کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو زیارت بھی کرواتا ہوں فرنڈز اب ہم جا رہے ہیں اس کومے کی طرف جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گسل فرمائے تھا اکسل لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹینکی ہے اس کو کومہ سمجھتے ہیں لیکن یہ کومہ نہیں ہے کومہ جو نا اس کونے میں ہے وہ آپ کومہ کونے کی طرف لے چلتا ہوں میں وہاں پر مجھے تو یہاں سے دکھ گیا ہے آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں میں فرنڈز کومے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم ساتھ ہی ساتھ ہم چاہی بھی پی رہے ہیں لپٹن والی چاہی ہے جو کہ کسی ہے اس میں کوئی ٹیسٹ سمجھ نہیں آرہا باکہ جب آپ یہاں پر آئے آپ اپنے ساب سے چیک کر لیجئے گا تو ہماری طرف سے یہ فیل ہے اور اب ہم آپ کو پچھے کی طرف دکھاتا یہ دیکھئے کڑی باجری میرے اور یہ دیکھئے یہ کومہ ہے اس کو ابھی باؤنڈری بول دیا ہوا ہے کیونکہ کومہ میں پھر جب آپ کو بتا ہے کہ لوگ آتے ہیں تو تھوڑے جذبات ہی ہو جاتے ہیں اسپیشلی اپنے ایشین لوگیں زیادہ جذبات ہی تو یہ کومہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوص فرمایا تھا اس کو باہر سے بند کر دیا ہے اور اندر کی طرف کومہ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ بھی کچھ صحابہ اکرام کی مزار کبر مبارک کہاں مسجد کے اندر یا باہر آپ کو یہ نہیں پتا کہاں مسجد کے اندر ہے اس طرف ہے اس طرف بھی ہو سکتی ہے کہاں مسجد کے اندر کی طرف چل کے دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں درخت نے یہاں پہ پورا سایہ کیا ہوا ہے آزابر 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 پتا نہیں آزابر 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 کیوں اس کے پیچھے اس کے اندر ہے آزابر 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 یہ دیوار ہے نا ہاں ہاں یہ کدیمی دیوار ہے بہت پرانی کدیمی دیوار اور وہ آلی نیو دیوار ہے اور اوپر کی ہے اس کو ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی مبارک مقدس جگہ ہمیں زیارت کو نصیب ہوئی ہے الحمدللہ بہت زبردست تو فرینڈس وہاں مقدس کمے کو ہم دیکھ کر آ چکے ہیں مبارک بیلیس کو اور اب میں آپ کو دکھا ہوں یہ جو جگہ ہے یہ وضو خانہ ہے ٹویلیٹ وغیرہ ہے یہاں پر اور یہاں سے مسجد کے اندر جانے کی جگہ ہے انٹرنس اور اب ہم اس طرح چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں یہاں پر ہیں پارکنگ ایریا میں میں اس وقت کھڑا ہوں اور پیچھے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی ساری شعبز وغیرہ یہاں پر بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ بڑا شہر ہے کافی آبادی بھی یہاں ہو چکی ہے اور تھوڑا سا ڈیولپ سٹی یہ بن چکا ہے یہ والا الجرانہ ڈیولپ سٹی تھوڑی سی بن چکی ہے یہاں پر تو اب ہم چلتے ہیں مسجد کے اندر کی طرف اور ایک اندر کا بھی آپ کو نظارہ دکھاؤں مسجد کا اور مقدس جگہ کا نظارہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی دیکھیں تو تاکہ ہم سب کو اس کی زیارت نصیب ہو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر لوگ عمرے کی نیت کرنے کے لئے آتے ہیں اور لوگ پریپیرشن کرتے ہیں آپ کو دکھاؤں دیکھیں لوگ یہاں پر کس طرح ریڈی ہو رہے ہیں احرام باندیں گے یہاں پر دو رکعت نفل پریں گے اور پھر اپنا سفر شروع کریں گے مکہ شریف کی طرف حرم کی طرف جا کے باقی ارکان وہاں پر ادا کریں گے ان اللہ علیٰ کل شیئ قدیم ان اللہ علیٰ کل شیئ قدیم اب ہم حرم شریف پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ ہم نے نفل پڑ لی اور نیت کر لی عمرے کے ہمارا عمرہ شروع ہو چکا ہے اور پہلے ارکان میں ہم ہلڈی آ چکے ہیں پہلے ارکان جو تھا احرام پہنے کا اس کے بعد ٹوٹل چار ارکان ہوتے ہیں اپنا تواف کرنا صحیح کرنا اور آخر میں تحلل یعنی حجامت کروانا یا رب العالمین اللہ ہو اللہ صل على طوحہ الامین اللہ ہو اللہ فی کل وقت وحین اللہ ہو اللہ حسن ربی جنہ اس وقت میں حرم کے اندر آ چکا ہوں اور آپ کو اپنے دکھاتا ہوں آپ نظارہ چیک کیجئے حرم شریف کا مسجد الحرام کا اور اب یہ رستہ جا رہے ہیں یہاں سے جو آپ کو ماں سے دیوار دیکھ رہی ہوگی یہاں سے ہم اندر کی طرف جائیں گے کھانے کعبہ کی طرف اور بہت جلد ہاں پہنچتے ہیں کھانے کعبہ کے پاس اور آپ لوگوں کو دیدار کرواتا ہوں دروازے کے قریب پہنچ چکے ہیں ہم یہاں پر اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے کیونکہ کھانے کعبہ مسجد الحرام کا حصہ ہے تو اسی لئے یہاں پہ دعا پڑھ کے انٹر ہوگے تو آپ کو زیادہ سواب ملے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک ماشاء اللہ الحمدللہ کھانے کعبہ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور سامنے مجھے کھانے کعبہ کی دیدار ہو چکا ہے آپ کو شاید کیمرے میں نہیں دیکھ رہا ہوگا میں آپ کو قریب پہنچ کے اور اس کی زیارت کرواتا ہوں لائف اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی زیارت کریں اور کعبہ کو دیکھنے بھی سواب ہے تواف کرنا بھی سواب ہے ہر ایک ایک عمل سواب ہے کھانے کعبہ کا دیدار ہو چکا ہے سبحان اللہ اوپر سے تواف کرنے کی جگہ ہے اور نیچے سے بھی تواف کرنے کی جگہ ہے تو اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں نیچے سے اپنا تواف کھانے کعبہ کے اور زیادہ قریب ہو کے ہم اپنا تواف شروع کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور قریب ہوتے جا رہے ہیں ایک آنے کعبہ کی طرف ایک الگی نور آ رہا ہے یہاں پر سبحان اللہ فرنس آنے کعبہ کے بہت قریب آ چکے ہیں ہم یہاں پر میں آپ کو بتا ہوں کہ ہم اپنا تواف شروع کریں گے یہ دیکھئے یہ جو کونر ہے یہ یمنی کونر ہے اور اس کی نشانی وہاں پر ہوتی ہے وہ جو گرین لائٹ آپ کو دکھ رہی ہوگی زوم کر کے دکھاتے ہوئی ہے یہ گرین لائٹ تو یہاں سے ہم تواف شروع کریں گے یمنی کونر سے دعا پریں گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخراتی حسنتوں وقینا عذاب النار پھر اس کے بعد ہم حجرہ اسوات کی طرف پہنچیں گے وہاں سے اپنا تواف شروع ہوگا اس طرح ہم ساتھ چیکل لگائیں گے اور حجرہ اسوات پہ آکے اپنا تواف ختم ہوگا صحیح تواف شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دو ایک چیز ہم شروع کریں گے ہم شروع کرنے سے پہلے ایک تو اس کو گوسا دے کے شروع کرنا ہوتا ہے لیکن نراش اتنی زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں گوسا نہیں دے سکتے دوسرا طریقہ اس کا انہوں ہوتا ہے ہم 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 ہاتھ کریں گے سیدھا ہاتھے بھی اور پھر اس کا انہوں چمیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنا تواف پورا شروع کریں گے ساتو دفعہ اسی طرح کریں گے اور آٹھوی دفعہ ساتھ چکر قتم ہنے کے بعد آٹھی دفعہ پھر ہم عجرِ حصورت کو جمع کر جمعیں گے اور پھر ہمارا توافق اس طرح کمپلیٹ ہوگا ہے یہ توافق یہ عمرے کا دوسرا عرقانیں قتم کر کے پھر ہم دوسرا عرقان کریں گے سحی کا صفحہ مہمہ کے بیچے آئیے ہم اللہ کا نام لکھیں اللہ 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 املا قلبی بالیقین تو فرنڈز الحمدللہ ہمارے توافق چکر کمپیٹ ہو چکے ہیں ساتھ چکر ہم نے لگائے اور آٹھری دفعہ آجرِ حصورت کو اشارہ کر کے ہمیں پسا دیا اور اب اس کے بعد پھر ہم نے نفل نماز صدا کری آپ سب دیکھ رہے ہیں پیچھے سب یہاں پہ نفل کے نماز صدا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپے زمزم کنیں گے تو اس طرح ہمارے تین ارکان کمپیٹ ہو جائیں دوسرا ارکان ہمارا کمپیٹ ہو جائیں گا دوسرا ارکان ہماری صفحہ مرباقی صحیح ہوگی آپ ان اس طرح جائیں گے صفحہ مرباقی صحیح کریں گے وہ بھی آپ کو میں زیارت کرواؤں گا مہا کی بھی اسی طرح ہم اپنے عمرے کو کمپیٹ ہو جائیں گے صفحہ مروہ کے بہت قریب ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ایک انفرومیشن آپ کو دے دوں جب ہم تواف کر رہے ہوتے ہیں تو تواف کے لئے ہمیں تحارت یعنی وضوح میں ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر تواف کے ہم نے چار راؤن لگا لئے اور پانچے راؤن میں ہمارا وضوح ٹوٹا تو پھر ہم وہیں سے تواف روکے وضوح کرنے جائیں گے اور آپ سے آگے وہیں سے ہم تواف شروع کریں گے اگر چار راؤن سے پہلے آپ کا وضوح ٹوٹ گیا تیسرے راؤن میں تو پھر آپ وضوح کرنے جائیں گے اور پھر دوبارہ شروع سے تواف شروع کریں گے پہلے چکر سے اور پھر اس کے بعد صفحہ مروہ پہ صحیح کرنے کے لئے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو وضو میں نہ ہو تو بھی آپ جو انا صفحہ مراقع صحیح کر سکتے ہیں تو بہت قریب ہم پہنچ رہے ہیں اب وہاں قریب پہنچتا ہوں وہ تنہا کون ہے اللہ ہو اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ ہو اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ ہو اللہ کیا اوچھی شان ہے اللہ ہو اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ ہو اللہ اس کی اپنی شان ہے اللہ ہو اللہ حسن ربی جلاللہ تو فرینڈز الحمدللہ ہمارا صفحہ مراقع کی صحیح بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس طرح ہم تین ارکان سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب ہمارا آخری ارکان ہے تحلل یعنی کی حجامت حجامت کرنے کے لئے بھی ہم باہر جائیں گے اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ڈائریک گنجہ ہونا ہوتا ہے دوسرا بال کٹوانے ہوتا ہے جونا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر جو بال کٹواتے ہیں تو اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی تھی اور جو پورا گنجہ ہوگا بالڈ ہوگا یعنی تو اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ دعا کی تھی اب ہم اپنا آخری ارکان پورا کریں گے اور پھر اس طرح ہم اپنے ویڈیو کو اینڈ کریں گے اور آگے چل کے میں ہم کو تھوڑا سے ویو اور دکھاتا ہوں کیونکہ یہاں جتنے ویو دکھا ہو اتنے کام ہیں تو آپ یہ ویو دیکھئے اور ہم تحلل چوتھے ارکان سے الحمدللہ سمال الحمدللہ فرینڈس ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نام عمرے کی سعادت نصیبتہ فرمائیں تو فرینڈس عمرہ کرنا بہت آسان ہے اپنا سمپل سٹیپس ہوتے ہیں تو فرینڈس میں نے جو آپ کو صدیقہ بتایا عمرہ کرنے کا یہ میں نے جو سیکھا تھا اس کے حساب سے آپ کو بتایا ہے اور آپ اپنے حساب سے بھی عمرے کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں اور دعائیں وغیرہ ہوتی ہے الگ لگ دعائیں پڑی جاتی ہے اور اگر کسی کو پہ دعا نہیں آتی تو وہ اپنا درشریف کا ویڈ کرتا رہے یہ زیادہ مستحب عمل ہے کہ درشریف کا ویڈ کرتا رہے پورے عمرے کے دوران اس طرح آپ کا عمرہ عدا ہو جاتا ہے تو میں نے جو عمرے کے چار عرکان تھے وہ عدا کی ہیں احرام پہلا عرکان جو تھا احرام تواف سڑھی اور لاسٹ میں ہم نے ہیر کٹنگ کروائی ہجامات کروائی ہجامات کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ گنجے ہو جاؤ پورے یا پھر آپ چاروں طرف سے بال کٹنگ کروالو دونوں طریقے سے آپ کا عمرہ عدا ہو جاتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفرومیٹیف لگی ہوگی تو اس کے لئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مط بولیے ملتے ہیں اپنے نیس ویلوک میں تب تک بائے بائے تاکہ شباکے